نحمده و نسلی علی رسول کریم کا مبارک دن ہے آپ تمام احباب اور سلسلہ علیہ رحیمیہ رائپر کے تمام متعلقین کو ہماری طرف سے ہماری جماعت کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو یہ انتہائی بابرکت دن ہے یہ عظیم الشان دن مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اہم ترین اور عظمت والا دن ہے اس دن میں اللہ کی راہ میں ہم اپنے پاک مال سے خریدے ہوئے جانور کو قربان کرتے ہیں اور اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حیوانی تقاضوں کو زبا کریں جو بداخلاقی پیدا کرتے ہیں حسد کینا بغض عداوت ظلم نائنصافی بداخلاقی سے کہ پورے نظام پر اپنے جانور کو زبا کرنے اور قربانی دیندے ہوئے ہم اس نظام سے الیدگی کا اور برات کا اعلان کرتے ہیں اس قربانی کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آلہ اخلاق پر مشتمل ایک قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کر پائیں دین کے غلبے کی جد جہد کا راستہ اختیار کریں مغلوبیت مروبیت کم ہمتی اور پستی سے نجات حاصل کریں خوف دہشت بد امنی اور ظلم کے نظام سے برات کا اعلان کریں قربانی جانور کی ضروری ہے روپیہ پیسہ جانور کے عوض دینا درست نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور زبا کرنے کے بجائے محض روپیہ پیسہ جو قربانی کا ہے وہ لوگوں میں بانٹ دیا جائے وہ دراصل قربانی کی روح نہیں سمجھتے وہ دین کی ایک عظیم تاریخ کا انکار کرتے ہیں دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنی تاریخ اپنے قائم کیے ہوئے پروٹیکول کی پابندی کرتی ہیں دنیا کے ہر آئین اور دستور میں ملکی نظم و نسک چلانے کے لیے جو پروٹیکول مقرر کیا جاتا ہے تمام قومیں اس کی پابندی کرتی ہیں اپنا یومِ آزادی اسی طریقہ کار کے مطابق بناتی ہیں جو ان کی پروٹیکول بک میں لکھا ہوا ہے تو یہ مسلمانوں کا قومی اور بین الاقوامی یومِ آزادی ہے جب انسان حیوانیت کی قید سے آزاد ہو کر امامِ انسانیت ابراہیم علیہ السلام کے انسانی نظریہ کو قبول کرتا ہے اس کا پروٹیکول بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تیہ کر دیا اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے اس کا طریقہ کار واضح کر دیا اس لئے صحابہ اکرام نے جانوروں کی زباہ ہونے کے حوالے سے حضور سے سوال کیا تھا ما حاضحِ الازاحی یہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرماتا سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں تمام مسلمانوں کے تو اس لئے ان کی سنت کو زندہ کرنا ہے جانور زباہ کر کے جب ہم جانور زباہ کرتے ہیں تو دراصل اپنی حیوانیت زباہ کرتے ہیں اپنی حیوانی خواہشات حسد کینہ بغض اور عداوت اور حیوانی جذبات کو زباہ کرتے ہیں اور اس کی جگہ پر اپنی روح کے ملکی تقاضوں کو جو آل اخلاق کے حامل ہیں ایک سچا اور کھرا انسان بنانے والے ہیں اور اللہ کے ساتھ سچی محبت اور تعلق قائم کرنے والے اخلاق وہ ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں اس لئے اس دن کا آغاز تکبیراتِ تشریق اور نمازِ عید العزہا سے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ سے تعلق قائم کریں خدا پرستی کا جذبہ پیدا کریں اور پھر انتھان یا دوستی کے میعار کو قائم کرنے کے لئے اپنے خالص مال سے خریدے ہوئے جانور کو زبا کر کے اس سنت اور طریقے کو زندہ کریں جو پروٹیکول کے طور پر حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے وضع کیا ہے اس لئے جو صاحبِ استطاعت ہیں انہیں ان تین دنوں میں آج دسویں گیارویں اور بارویں ذلحج کے تین تاریخوں میں انہیں جانور قربان کرنا چاہیے اور اس عظم اور ارادے سے کرنا چاہیے کہ ہم اپنی خواہوانی خواہشات کو کنٹرول کریں گے ہم نے جانور زبا کر کے دراصل اپنے قلب پر چھوڑی چلائی ہے اپنے دل و دماغ کی خواہشات کو زبا کیا ہے اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے اور بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کی خدمت کرنے کے لئے ہم ایک بہترین نظام قائم کریں گے امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ایک ایسا نظام عدل و انصاف قائم کریں گے جو دنیا اور آخرت میں انسانیت کی بھلائی اور ترقی کا ہے اللہ تعالی ہمیں اس دن کی قدر کرنے اخلاص اور للہیت نصیب کرنے اپنی بد اخلاقیوں کو دور کرنے اور دین کے عالی اخلاق طہارت اخباط سماحت اور عدل و انصاف کے ملکے کو حاصل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو ایک بار پھر میں آپ تمام دوستوں کو عید الازحا کی مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک دن کی برکات نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین